بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمتِ خداوندی ایک مرتبہ اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ تم فلان جنگل کی سیر کرو اللہ تعالی کو حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنگل کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ یہ اللہ تعالی کا حکم تھا اس لئے اس میں کوئی نہ کوئی مسلحت تو ضرور ہوگی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ جنگل بہت ہی وسیع اور گھنا ہے اور اتنا وحشتناک کے دن میں بھی رات کا خوف تاری تھا لیکن چلے جا رہے تھے کیونکہ عمرِ ربی تھا چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو ان کے کان میں ایک آواز آئی جب آپ علیہ السلام اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو پتہ چلا کہ کوئی انسان تسبیحِ الہی میں مشغول ہے آپ علیہ السلام نے اس آواز کی سنت کا اندازہ لگایا اور اس طرف چل پڑے جہاں سے آواز آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی تاکہ یہ معلوم کریں کہ کون ہے جو اس وحشتناک جنگل میں عبادتِ الہی میں مشغول و مصروف ہے جب آپ علیہ السلام ایک جھنڈ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص جس کی آنکھیں نہیں ہیں اور بازموں اور ٹانگوں سے بھی معذور ہے بس گوشت کا ایک لوٹڑا پڑا ہے اور زبان پر تسبیحِ الہی کا ویرد مسلسل جاری و ساری ہے جنابِ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ شخص اتنا معذور اور بے بس ہے نہ اس کی آنکھیں ہیں کہ دنیا کا نظارہ کر سکے نہ ہاتھ ہیں کہ کوئی پھل توڑ کر کھا سکے نہ پاؤں ہیں کہ اگر کوئی درندہ اس پر حملہ کر دے تو کم از کم یہ اپنا بچاؤ ہی کر سکے تو آخر کونسی ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے کہ جس کے ملنے پر یہ اتنا کچھ نہ ہونے کہ باوجود بھی تسبیحِ الہی میں مصروف ہے حالانکہ موت لمحہ بلمحہ اس کے نزدیک آ رہی ہے آخر کار جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے کندے کو ہلایا اور پوچھا کہ اے بندہِ خدا ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم کیوں عبادتِ الہی میں مہب ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے تم محروم ہو اور ہر وقت موت تمہارے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے معلوم نہیں کہ کس وقت کوئی وحشی درندہ تم پر حملہ کر دے اور تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دے تم تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس طرح تصویح خدا میں مشغول ہو چھوڑو اس کام کو جب اس شخص نے جنابِ موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ سنے تو بولا کہ اے موسیٰ کیا یہ خدا کی کم نعمت ہے اور خدا کا تھوڑا عسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے زبان جیسی نعمت دے کر اس قابل سمجھا کہ میں اس معبودِ حقیقی خالق مالک اور رازق کی عبادت کر سکوں اگر وہ مجھے یہ زبان بھی نہ دیتا تو پھر ذرا سوچئے کہ میں کتنی بڑی عبادت سے محروم رہ جاتا ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ معذور شخص عبادتِ الٰہی جنگل میں کر سکتا ہے تو ہم لوگ کے جنہ خدا کی اتنی زیادہ نعمتیں حاصل ہیں کیوں عبادتِ خدا انجام نہیں دیتے اور کیوں اپنے خدا سے دور ہیں اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ موسیقی